دو بڑی اہم خبروں کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ہماری پہلی خبر تو آپ ناظرین تک پہنچ چکی ہے کہ حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائسہ کیس میں 18 چیمبر اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں لیکن اس بریکنگ نیوز کے اندر چھپی ایک اور بریکنگ نیوز ایک اور بڑی خبر آج کے اس وی لاغف میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ریجیسٹار آفیس کے اعتراضات کے اقلاف حکومت کی جانب سے جو چیمبر اپیلیں تیار کی گئی ہیں ان چیمبر اپیلوں میں سپریم کورٹ کے اعتراضات کے اقلاف حکومت نے کیا موقع اقتیار کیا ہے چیمبر اپیلوں کے مندرجات کیا ہے یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر دوسری خبر میں ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن لیٹر میاں شہباز شریف اور مولانا فضل رمان کے درمیان اچانک سے اختلافات کیوں پیدا ہو گئے دونوں کے درمیان فاصلے کیوں بڑھنے لگے ہیں اور کس معاملے پر مولانا فضل رمان سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اور مقتدر حلقوں کے معاملے پر شہباز شریف کے پرسرار سرگرمیوں پر مولانا فضل رمان نے نواز شریف سے رابطہ کر کے کیا کمپلینٹ کی ہے کیا شکایت کی ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ چیمبر اپیلوں میں سپریم کورٹ کے اعتراضات کے اخلاف حکومت نے کیا موقف اگتیار کیا ہے ناظرین سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جسس قاضی فائد ایسا سرینہ ایسا اور وکلا کے مختلف تنظیموں کے جانب سے جو نظر سانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی ان نظر سانی کے درخواستوں پر سپریم کورٹ کے دس رکنی لازر بینچ نے چھبیس اپریل کو مختصر فیصلہ سنایا اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ چھے چار کے تناسب سے جسس قاضی فائد ایسا اور ان کی اہلیہ سرینہ ایسا کے حق میں سنایا گیا تو سپریم کورٹ کے چھبیس اپریل کے فیصلے کے اخلاف حکومت کی جانب سے پچیس مائی کو نظر سانی کے درخواستیں دائر کر کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان نظر سانی کے درخواستوں کو جو کہ حکومت کی جانب سے اور ایف بی آر کی جانب سے سپریم کورٹ میں کیرویٹیف ریویو کی جانب سے دائر کی گئی تھی ان نظر سانی کے درخواستوں کو یہ ہوا پچیس مائی کو یہ رشتار آفیس کے جانب سے اعتراضات لگا کر ان نظر سانی کے درخواستوں کو واپس کر دیا گیا تو سپریم کورٹ کے اعتراض لگنے کے بعد حکومت کے پاس ایک ماہ کا وقت تھا کہ یا تو ان اعتراضات کو ایکسیپ کر لیتی یا پھر ان اعتراضات کے اخلاف ایک ماہ کے اندر ان اعتراضات کو اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا تو خزشتہ روز حکومت کی جانب سے اور ایف بی آر کی جانب سے رشتار آفیس کے اعتراضات کے اخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا رجوع کرنے پر سپریم کورٹ کے رشتار نے کیا جواب دیا یہ الگ سے خبر ہے آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے جو چیمبر اپیلیں تیار کی گئی ہیں ان چیمبر اپیلوں میں حکومت کی جانب سے اعتراضات کے خلاف کیا موقع فکتیار کیا گیا ہے وہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ ناظرین میرے پاس یہ اعتراضات موجود ہیں سات اعتراض جو ہے وہ نظر سانی کے درخواستوں پر جسار آفیس کے جانب سے لگائے گئے تھے پہلا اعتراض یہ لگایا گیا کہ کہا یہ گیا کہ یہ نظر سانی کے درخواستیں ہیں لیکن اس میں جو ٹائٹل لکھا گیا ہے وہ سو موٹو کو لکھا گیا ہے تو چیمبر اپیلوں میں یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ یہ جو ایک اعتراض نمبر ون لگایا گیا ہے اس اعتراض کو رموو کر کے جو ٹائٹل تھا جس پر سو موٹو لکھا گیا تھا اس کو تبدیل کر کے وہاں پر نظر سانی لکھ دیا گیا ہے دوسرا اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک بار نظر سانی کا فیصلہ ہونے کے بعد جو رولز ہیں وہ دوسری مرتبہ نظر سانی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے تو اس اعتراض کے اوپر حکومت نے اپنی چیمبر اپیل میں یہ موقع فکتیار کیا ہے کہ یہ جوڈیشل قسم کا اعتراض جو ہے وہ ریسٹار آفیس کے جانب سے لگایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو 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 ریسٹار آفیس ہے اس کا کام جو ہے وہ انتظامی نویت کا ہے تو انتظامی نویت کے آفیس کے جانب سے اس قسم کا جوڈیشل اعتراض جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا اگر کوئی ایسا اعتراض ہے تو اس پر فیصلہ عدالت میں ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہماری اس چیمبر اپیلوں کو جج صاحب کے چیمبر میں لگایا جائے اور جب سب یہ فیصلہ کریں کہ آیا کہ رسار آفز کا یہ اعتراض جینون ہے یا نہیں ہے تیسرا اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ جو پار آف اٹارنی ہے جسے وقالت نامی بھی کہتے ہیں وہ درست طریقے سے ایکزیکیوٹ نہیں کیا گیا تمام فریقین کے جانب سے یہ نظرستانی کے درخواستیں دائر کی گئی تھیں تو چیمبر اپیل میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس اعتراض کو بھی ریموف کر دیا گیا ہے اور مزید اگر کوئی اعتراض ہے تو اسے بھی ریموف کر دیا جائے گا چوتھا اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ کیروٹیو ریوو جو نظرستانی کے درخواستیں دائر کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا سو موٹو لے تو اس پر چیمبر اپیل میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے ایک نظرستانی کے درخواست پہلے خارہ جو ہو چکی ہے لیکن انصاف کے تقاضی چونکہ پورے نہیں ہوئے تو اس لیے اس فیصلے سے چھبیس اپریل کے فیصلے سے ایف بی آر بھی جو ہے وہ اگریب پارٹی ہے حکومت بھی اگریب پارٹی ہے تو لہٰذا اس معاملے کو عدالت کے سامنے لگایا جائے اور یہ اختیار اسٹار کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جوڈیشل اعتراضات جو ہے یا جوڈیشل معاملات کے اوپر فیصلہ کر سکے تو یہ بھی اعتراض جینور نہیں ہے اس پر اعتراض فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ عدالت کا ہے یہ جر صاحب کا ہے سکینڈلس لینگویش کے حوالے سے پانچوہ اعتراض اٹھایا گیا تھا اس اعتراض کو بھی ریموف کر دیا گیا ہے اور اس اعتراض کو ریموف کرنے کے بعد جو نئی نظر سانی کے درخواستیں تیار ہوئی ہیں انہیں چیمبر اپیلوں کے ساتھ جو ہے وہ لفت کیا جائے گا چھٹا اعتراض لگایا گیا کہ بہت ساری پریئرز ہیں بہت ساری استدائیں کی گئی ہیں ایک دو نہیں ایک دو تین سے زیادہ بڑھ کے اس میں پریئرز مانگی گئی ہیں تو یہ اعتراض پر چیمبر اپیلوں میں کہا گیا ہے کہ یہ اعتراض بھی نہیں بنتا جو ہم ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں وہ ریلیف جو ہے ہم نے پریئر کروس میں لکھ دیا ہے اب یہ سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہی نظر سانی کے درخواستوں کو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی جاتا ہے تو کتنے ریلیف فراہم کرنا ہے یہ عدالت کا اختیار ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کا اختیار ہے تو سپریم کورٹ کا ریشتار ایسے اعتراضات نہیں لگا سکتا کہ آپ کتنے ریلیف عدالت سے لے سکتے ہیں کتنے ریلیف لینے کی گنجائش ہے اس قسم کی کوئی قدگن سپریم کورٹ کے رولز میں موجود نہیں ہے ساتھوں اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ یہ جو نظر سانی کے درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس میں ریسپانڈنٹ کو نوٹس جاری نہیں کیے گئے تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن ان چیمبر اپیلوں میں حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ہے اب اس میں جو بریکنگ نیوز میں نے کہا کہ اس بریکنگ نیوز کے اندر بھی ایک بریکنگ نیوز ہے وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خبریں تو یہ چلی ہیں کہ یہ نظر سانی کے خلاف جو اعتراضات پر چیمبر اپیلیں دائر کی گئی ہیں یہ چیمبر اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیمبر اپیلیں آج تک سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہو سکیں تیار ضرور کر لی گئی ہیں متن تیار کر لیا گیا ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے لیکن فیل برت اصولی طور پر بقاعدہ طور پر یہ اپیلیں اعتراضات کے اقلاف سپریم کورٹ میں دائر نہ ہو سکیں گزشتہ روز حکومت اور احبی آر کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اعتراضات کے اقلاف اپیلیں تیار کر رہے ہیں چیمبر اپیلیں تیار کر رہے ہیں ہمیں ان اپیلوں کی تیاری میں وقت لگ سکتا ہے تو ہمیں دو ہفتوں کا وقت دیا جائے تاکہ ان دو ہفتوں کے اندر ہم ان اپیلوں کو تیار کر لیں ان کی پیپر بکس بھی تیار کر لیں اور پھر دو ہفتوں کے بعد ان اپیلوں کو ہم سپریم کورٹ میں دائر کر دیں گے اس کے بعد سپریم کورٹ کے رشتار کی جانب سے حکومت کو دو ہفتوں کا وقت دے دیا گیا ہے لیکن حکومتی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان دو ہفتوں کی لیمٹ گزرنے کے بعد اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے چھبیس اپریل کا اس کا تفصیلی فیصلہ نہ آیا تو ایک مرتبہ پھر دو ہفتوں کی محلت کے لیے جو کہ آخری محلت ہو سکتی ہے کیونکہ چار ہفتوں کی میکسیمم محلت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں سپریم کورٹ کے رشتار آفیس یعنیم سے لی جا سکتی ہے تو دو ہفتوں کی مزید محلت جو ہے وہ عدالت سے لی جائے گی اور انتظار کیا جائے گا کہ چھبیس اپریل کا جو فیصلہ ہے اس پر تفصیلی فیصلہ آ جائے اور اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ نظر ثانی کے درخواستوں کو صرف اس پوائنٹ کے تحت اس پوائنٹ کے تحت یا احتیاطی تدابیر کے تحت جہاں وہ دائر کیا جا رہا ہے کہ کہیں تفصیلی فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں وزیر آزم صدر مملکت وزیر قانون اور جو شہزاد اکبر ہیں ان کے اخلاف کسی قسم کی اوبزرویشن نہ آ جائے تو اس بات سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ نظر ثانی کے درخواستوں کے دوسری نظر ثانی کے درخواست دار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور حکومتی ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس دوران فیصلہ آ جاتا ہے تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے اور تفصیلی فیصلے میں وزیر آزم صدر مملکت یا کسی اور کے اخلاف کوئی سخت اوبزرویشن نہیں آتی تو یہ جو کریٹر ریویو ہے یہ جو چیمبر اپیل ہیں تو اسے گیو اپ کر دیا جائے گا یہ اپیلیں دائر نہیں کی جائیں گی فیل وقت تک یہی فیصلہ ہے انڈرسٹینڈنگ حکومتی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ صرف اسی صورت میں یہ نظر ثانی کے درخواستیں اور چیمبر اپیلیں دائر ہوں گی اگر وزیر آزم اور صدر مملکت کے اخلاف کسی قسم کی سخت اوبزرویشن ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جاتی ہیں تو یہ اپیلیں دائر کر دی جائیں گی لیکن اگر لیمٹیشن کے دوران فیصلہ نہیں آتا تو پھر اس صورت میں پروٹیکشن کے لیے احتیادی تدبیر کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ چیمبر اپیل سپریم کورٹا پاکستان میں دائر کر دی جائے گی تو یہ ناظرین ہماری ڈیٹیل ہوگی پہلی خبر کی اب دوسری خبر کے والے سے بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضر امان اور شہباز شریف کے درمیان اچانک سے اختلافات کیسے پیدا ہو گئے جو آخری پی ڈی ایم کی ملاقات ہوئی اس میں بھی شہباز شریف موجود تھے اور اس کے بعد جو بجر سیشن کے دوران جو ہوا جس طرح سے خیر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہباز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ملی چار دنوں میں یا تین دنوں میں اپنی تقریر مکمل کی تو اس معاملے پر بھی مولانا فضر امان جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس گئے تھے ان کے ساتھ اظہار یکجیتی کیا گیا تھا لیکن ابھی یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ مولانا فضر امان نے شہباز شریف کی سرگرمیوں پر مختدر حلقوں کے معاملے پر جو ان کی سرگرمیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف کے جانب سے پپلز پالٹی کے ساتھ پینگیں بڑھائی جاری ہیں اس سارے معاملے پر مولانا فضر امان نے نہ صرف شہباز شریف کے ساتھ تحفظات کا اظہار کیا ہے نواز شریف کو بھی ٹیلی فون نے گفتگو کر کے ساری کمپلینڈ کر دی ہے اور جو ملاقات ہوئی تھی اپنی شہباز شریف کے ساتھ مولانا فضر امان کی اس ملاقات میں بھی مولانا فضر امان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ واضح کیا گیا مولانا کی جانب سے کہ پی ڈی ایم کے آخرے جلاس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسے جلوس کی احتجاز کی سڑکوں کے سیاست کرے گی اور جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں یعنی ان سے جب بات کی جاری تھی انہیں ابابر کرایا گیا یہ واضح کیا گیا کہ آپ کو پارلیمنٹ کا فورم دیا گیا تھا کہ آپ پارلیمانی سیاست کریں گے لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی جانب سے جو اے پی سی بلائی گئی ہے اس پر بھی مولانا فضر امان نے تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس اپی اپی سی میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور مولانا فضر امان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا اور جس طرح سے سرگرمیاں ہیں شہباز شریف کی اگر وہ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے عوامی نیشنل پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا جو پی ڈی ایم کا فورم ہے وہ مزید غیر فعل ہو جائے گا غیر متحرک ہو جائے گا اور جو وہاں پہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی معافی نہیں مانگیں گے ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو جب شہباز شریف اپنی علیدہ سے ایک بیٹھک لگا کے بیٹھیں گے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی عوامی نیشنل پارٹی ان کے ساتھ بیٹھا ہوگی بیٹھی ہوگی تو یہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے اس کی کسی قسم کی وقت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی بلکہ یہ تضلیل کرنے کے مترادف ہوگا پاکستان ڈیموکریٹر کے مومنٹ کے فورم کی تو اس پر جو ملاقات ہوئی مولانا فضر امان کی پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے شباز شریف کے ساتھ اس میں ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے معاملے پر جو شباز شریف کی سرگرمیاں ہے اس پر بھی پوچھا گیا ہے مولانا فضر امان کی جنب سے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ جو ہے اپنے معاملات تیگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ آپ اپنے معاملات مقتدر حلقوں کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ صدار رہے ہیں اگر ہمیں پتا چلا تو ہماری راہیں آپ سے جدا ہو جائیں گے آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے تو یہ معاملہ یہ سلسلہ مزید آگے نہیں چل پائے گا اور اس کے بعد ذرا یہ بھی بتاتے ہیں ناظرین معافی چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر پھر مولانا فضر امان کی جانب سے نواز شریف کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا اور یہ سارا موتہ نواز شریف کے جو سرگرمیاں ہیں جو اے پی سی بلائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو مقتدر حلقوں کے معاملات ہیں یہ ساری کمپلینٹ کی گئی کہ آپ کا بیانیاں کچھ اور ہے لیکن یہاں پر میاں شباش شیف کے جو سرگرمیاں ہیں وہ کچھ اور چیز یا اور تاثر پیدا کر رہی ہیں اگر یہ سلسلہ چلا اور ماضی کی اسی پریکٹس کو دوبارہ سے دھرائیا گیا اکتوبر دہہزار انیس مالی جس میں مجھے ازادی مارچ میں سپورٹ کیا گیا زبانی طور پہ مجھے کہا گیا کہ آپ ازادی مارچ لے کر آئے اور جب میں ازادی مارچ لے کر آیا دھرنا لے کر آئے یہاں پر بیٹھ گیا تو سب فریق نے اپنا اپنا حصہ لے لیا آپ نے اپنی جو ہے وہ فائدے حاصل کر لیے اور مجھے وہ دھرنا جو ہے وہ ناکامی کے ساتھ وہاں پہ ختم کرنا پڑا تو یہ بات ہوئی ہے اور مولانا فضل امان یہ ساری باتیں اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر مفامت کی سیاست کو جاری رکھتے ہیں شباز شریف تو پی ڈی ایم نہ صرف غیر محترق ہو جائے گا بلکہ اور مسلم نواز اگر پی ڈی ایم سے اس طرح سے ایسا ایسا الگ ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی بھی الگ ہو چکی ہے جو کہ پارلیمنٹ کی پارٹی ہے پارلیمانی ان کی سٹینٹھ موجود ہے عمامی نیشنل پارٹی کی سٹینٹھ موجود ہے اور اسی طرح سے مسلم نواز بھی اگر ایسا ایسا اپنے فاصلے بڑھا لیتی ہے پی ڈی ایم سے تو پھر پی ڈی ایم کا جو فورم ہے آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ بالکل غیر فعل ہو جائے گا اور اسی بات کا خشہ ہے کہ نہ صرف وہ اس فورم کی صدارت ہوتے ہوئے بھی غیر فعل ہو جائیں گے بلکہ ان کا جو سٹانس ہے اس کا بھی کوئی مقصد جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا تو یہ ناظرین آج کے ہمارے دو خبریں تھیں جس پر آپ ناظرین کو میں نے اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا پھلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ